کسی بھی چیز میں شفافیت نہیں زکاة کے پیسوں سے لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں اب سران کی تنخواہیں بھی زکاة فنگ سے دی جاتی ہیں چیف جسٹس گلزار احمد کے سخت ریمارکس کہا سندھ حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصویریں لگواتی ہے کسی کو علم نہیں ہوا سندھ حکومت نے ایک عرب کا راشن بانٹ دیا سارا پیسہ ایسے ہی خرچ کرنا ہے تو کیا فائدہ؟ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس پاکستان نے اس تفسار کیا کہ محکمہ زکاة نے کوئی معلومات نہیں دی جواب میں صرف قانون بتایا گیا ہے جس پر اٹارنی جنرل خالد خان نے کہا کہ وفاقی حکومت زکاة فنڈ صوبوں کو دیتی ہے اٹارنی جنرل کے جواب پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں صرف یہ بتایا گیا کہ امداد دی گئی لیکن تفصیل نہیں دی گئی عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کیسے خرچ ہو رہا ہے کھربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف پانچ ہزار ہیں زکاة کے پیسے سے دفتری امور نہیں چلائے جا سکتے زکاة کا پیسہ بیرون ملک دوروں کے لیے نہیں ہوتا اب سران کی تنخواہیں بھی زکاة فنڈ سے دی جاتی ہیں زکاة فنڈ کا سارا پیسہ ایسے ہی خرچ کرنا ہے تو کیا پائدہ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ مزارات کا پیسہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کے لیے ہوتا ہے مزارات کی حالت دیکھ لیں سب گرنے والے ہیں سمجھ نہیں آتا اوخاف اور بیت المال کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے بیت المال والے کسی کو فنڈ نہیں دیتے جسٹس عمرتہ بندیال نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ ریپورٹ کے مطابق وفاق نے نو عرب سے زائد زکاة جمع کی مستقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا واقع حکومت کو زکاة فنڈ کا آڈٹ کروانا چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ قرنٹینہ مراکس میں مقیم افراد سے پیسے لیے جا رہے ہیں قرنٹینہ کے لیے ہوتلز کا انتخاب کن بنیادوں پر کیا گیا جو پیسے نہیں دے سکتے انہیں مفت قرنٹینہ میں منتقل کیا جانا چاہیے سیکیٹری صحت تنویر قریشی نے عدالت کو بتایا کہ ہاجی کیمپ اور پارک چائنہ سینٹرز میں مفت قرنٹینہ سہولت ہے چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ مردان میں سعودی عرب سے آئے شخص نے کرونا پھیلایا وہ پینڈال کھا کر ائرپورٹ سے نکلا اور پوری یونین کانسل بند کرنا پڑی تفتان کے قرنٹینہ میں رہنا بھی ڈراؤنا خواب تھا حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا چیف جسٹس نے دوران سمات مزید ریمارکس دیئے کہ سندھ حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصفیریں لگواتی ہے کسی کو علم نہیں ہوا سندھ حکومت نے ایک عرب کا راشن بانٹ دیا بعد ازہاں عدالت نے تحریری فیصلے میں اسلامی نظریاتی کانسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کی ہے کہ کیا زکاة اور بیت المال کے پیسے سے ادارے کی تنقائیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں کیا زکاة اور صدقے کی رقم سے ادارے کے دیگر اخراجات بھی چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں